السلام علیکم ویورز ویڈیویرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے میٹھے دہی بڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں دیفرنٹ سی ریسپی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے وہ دیفرنٹ اور مزے دار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے رمضان کا اینڈ ہے اور افطاریاں زوروں پر ہوتی ہیں آپ چاہیں تو اپنی دعوت افطار میں اس کو بنائیں اپنے لئے یا اپنے مہمانوں کے لئے اور چاہیں تو عید پہ بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے بہت پسند کی جاتی ہے یہاں پر ویورز مونگ اور ماش کی دال ہے دو ٹیبل سپون میں نے مونگ کی دال لی ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے ماش کی دال لی ہے اسے میں نے دو گھنٹے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے اور پانی صرف اتنا ہی ڈالا تھا کہ جس میں یہ بس ڈپ ہو جائے پوری پوری ڈوب جائے اور آپ چاہیں تو اس کو پہلے سے ڈپ کر کے بعد میں گرائنڈ کر لیں دو گھنٹے ڈپ کرنے کے بعد یا پھر پہلے اس کو گرائنڈ کر کے پاورڈر فارم میں کر کے پھر اس کو پانی ڈال کے ڈپ کر لیں اب میں اسے گرائنڈر میں ڈال لوں گی اور اس میں میں ڈال لوں گی وان ٹی سپون سالٹ اور وان ٹی سپون ہی اس میں میں سرخ میرچ پاورڈر ڈالوں گی اور یہ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے دیکھیں پیسٹ بن گیا ہے اس کا اس میں میٹھا سوڈا ڈالنا رہ گیا تھا وہ میں اب ڈال رہی ہوں دو چھٹکیاں میٹھا سوڈا اس کے اندر ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین میں آئل لیا ہے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس میں میں اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے یہ ڈال دوں گی یہ بڑے ہیں ماش اور موں کی دال کے بڑے بنائے ہیں میں نے ان کا ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے ماش کی دال کے بڑوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے درہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ میٹھے دہی بڑوں میں یہ دونوں سائٹ سے میں نے فرائی کر لیے ہیں اب میں انہیں ڈائریکٹ ایک باؤل میں میں نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر میں اس کو ڈالتی جا رہی ہوں گرم گرم ہی اگر آپ ان کو فریز کر کے رکھنا چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ پانی میں ڈپ مت کیجئے گا صرف میں نے اس کو تھرٹی سیکنڈ سے پانی میں ڈپ کیا ہے کیونکہ گرم گرم تھے اگر زیادہ دیر ڈپ کروں گی تو یہ گھول جائیں گے اب میں نے اس طرح ہلکہ ہلکہ سا نچوڑ کے باہر نکال رہی ہوں یہ ویورز میں میں نے یہاں آدھا کلو دہی لیا ہے اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے شگر کے ایڈ کر رہی ہوں چینی کے اور ون ٹی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں سالٹ یعنی نمک اور ون ایڈ ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اب اسے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور یہاں پر ایک ڈشلی ہے اس کے اندر میں پہلے یہ جو بڑے میں نے بنائے تھے مونگ اور ماش کے ان کی اچھی طرح سے ان سے کور کر دوں گی ایک پوری لیئر اس کی لگا دوں گی اس کے اوپر میں نے یہ ایک تماتر باریک باریک چاپ کر کے رکھا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کیا ہے اور اس کے میں نے بیج نکال دیا ہے یہ اس کے اوپر سارے میں ڈال دوں گی پھر آلو ہیں یہ میں نے یہ ایک آلو لے کے بوائل کیا تھا اس کے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس کو کٹ کر لیا تھا وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور پھر یہ جو دہی بنا کے ہم نے رکھا ہوا ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی آپ اس طرح سے دبل لیئر بھی کر سکتے ہیں زیادہ بڑے بنا کے تو ایک اور لیئر اس کی لگا کے پھر سے آپ یہ سارا سمان ڈال کے اوپر دہی ڈال کے اس طرح ڈبل لیئر میں بھی بنا سکتے ہیں اب یہ میٹھی کھٹی میٹھی چھٹنی ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر آلڑی ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں میں لنک بھی دے دوں گی ڈسکرپشن میں بھی اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی سکرین میں میں دے دوں گی یہ میں نے اوپر تھوڑی سی کالی مرچیں سپنکل کی ہیں یہ مزے دار سے دہی بڑے ہمارے میٹھے دہی بڑے تیار ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا ہمارے گھر میں تو بہت پسند کیے جاتے ہیں یہ میں نے جیسے ہی بنائے ہمارے فوراں ہی ختم ہو گئے سب فوراں کھا گئے اور بلکل نہیں بچے ویوری ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یقین جانے آپ کو واقعی میں بہت پسند آئیں گے اور میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اس کے ساتھ ایک بیل لوگوں سے بھی ہٹ کر دیجئے گا مزید مزیدار سی نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لئے اور مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ